امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب کو جمال اور پاکستان کے طلباتوں اور نوجوانوں سے مخاطبوں جناب سید منور حسن صاحب کو پاکستان کا مکرس کیا جا الہی اللہ جوپا لپاوری خدا جا الہی اللہ رفعانی اوچان رسطان کیا جا الہی اللہ کشمیری اوچان رسطان کیا جا الہی اللہ دولت امریکی ارہا پاکستان صمارہ ہے جیلی دیل ان کے لحث اللہ حاکستان قوة علیاتی قوة قوة علیاتie قوة دلستان عبا قابل گلیوں اور بازالوں میں مسجد کے مینالوں سے نازت تک فر اللہ حتیٰ والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہاده صدق اللہ وردیم محترم نادمِ اعلی اسلامی جمعیتِ طلبہ پاکستان برادرم سید عبد الرشید صاحب برادرم نیافت بنوش صاحب برادر مکرم سراج الحق صاحب حاضرینِ مجلس میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں مستقبل کی امیدوں اسلامی جمعیتِ طلبہ ایک نظریاتی تحریک ہے ایک انقلابی تحریک ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ نے طلبہ کے ذہنوں کی آویاری کی ہے انہیں قرآنِ پاک کے ساتھ جو ہے انہیں سنتِ نبوی کا مدوانہ بنایا ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ پاکستان میں نظریہ پاکستان کے تحفظ کی تحریک ہے نظریہ پاکستان کو فروغ دینے نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان کے تمام اداروں کو دھال دینے کی تحریک ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ ایک قلع عزم لوگوں کا قافلہ ہے ایک بصیرت و بسارت رکھنے والے ہر حوالے سے اپنے رب کی بندگی پر قائم رہنے والے نت نئے حوالوں سے کش پکش کو انبوان سجانے والے روز اسلامی جمعیتِ طلبہ جدو جہد کا نام ہے پاکستان انقلاب کے حوالے سے عدل و انسان کے اطیام کے حوالے سے قرآن اور سنت کی آویاری کے حوالے سے اسلامی جمعیتِ طلبہ شمالن اور جنوبن شرکن اور غربن صرف پاکستان نہیں صرف ایشیا نہیں پورے عالم کے اندر پورا عالم اگر سبز ہے اور سبز جھنڈے کے نیچے آنا چاہتا ہے اور قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی پکار کو لبیک کہنا چاہتا ہے تو یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ ہے جس نے نوکروں کے ذہن بدلے ہیں سوچ کے زاویے بدلے ہیں نفتہ آئے نمر بدلے ہیں زاویہ آئے نگاہ بدلے ہیں زندگی اور اس کی ترجیحات بدلی ہیں لوگوں کے اسلامی جمعیتِ طلبہ نے کیریئر اور مستوبل کے بندن سے نکالا ہے یہ طلبہ جو یہاں موجود ہے یہ لاکھوں کی تعدام میں لوگ پورے ملک کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ان کا کیریئر بہریکِ اسلامی ہے ان کا مقصد اسلامی انقلاب ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر پورے ملک کے اندر بیس لاکھ طلبہ سے اہد نامے پر دستخط لیے ہیں بیس لاکھ طلبہ نے دو ملین طلبہ نے اسلامی جمعیتِ طلبہ کے اعتماد پر اس اہد اور پیمان کو باندھا ہے کہ ہم رب کی بندگی کے راستے پر جلیں گے ہم پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے ہم کشمیریوں کو بھارت کے جنگل سے آزاد کرائیں گے ہم فلسطین کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے آزادی کی تحریک کے ساتھ دیں گے اللہم رب آلہی داواتِ داعمتِ والصلاةِ مقاہمہ آتِ محمدٍ الوسیلہ والفزیلہ وبأس مقاما محفوظا الذي وقت رضید باللہ ربا وبالاسلام دین ومن محمد الرسولہ اللہم اِنَّا سَلُكَ الْأَفْوَىٰ وَلْآفِيَا بالدنیا والآخرہ حضراتِ گرامی اسلامی جمیدِ دلبا زندہ دن دلبا اور نوجوانوں کی تحریک ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لیں جد جہد کا پیکر بننے کشپ کشپ کو گھون لینے اور بندوں کو ان کے رب کی طرف حکانے کی تحریک ہے اسلامی جمیدِ دلبا نے پچھلے چو سٹھ سال کے اندر جذبِ جہاد کو زندہ رکھا ہے شوقِ شہادت کو پروان چڑھایا ہے دنوں کے اندر ایمان کی جوت کو جگایا ہے اسلامی جمیدِ دلبا نے پچھلے چو سٹھ سال کے اندر پورے ونگ کے اندر چل پھر کر پوری دنیا کے بین الاقوامی پلیٹ فاؤنگ پر چڑھ کر لوگوں کو بندگیِ رب کی دعوت دی ہے دعوتِ اللہ ان کی پہچان ہے رجوعِ اللہ ان کی زندگی کا عنوان ہے اور جہاد اور شہادت ان کا ہوردہ اور پچھوگا ہے اس لیے یہی وہ نوجوان ہے جو انقلاب کے سرخیل ہے آج اگر پوری دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر کیپٹلزم کے خلاف مغرب کے تہذیبی سربایہ دارانہ نظام کے خلاف اگر اتھر پتل ہوئی ہے اگر لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جذبوں سے سرشار آئے ہیں وہی بات جو اسلامی جمعیتِ طلبہ اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں کہتی رہی ہے کہ سربایہ دارانہ نظام ظلم کا نظام ہے اللہ سے بغاوت کا نظام ہے آخرت سے بے فکر کردینے والا نظام ہے اسلامی جمعیتِ طلبہ نے اپنے لٹریچر کے ذریعے اس بات کو باشگاہ و انداز میں ہمیشہ بیان کیا ہے کہ کیپٹلزم غریب کی غربت میں ادافہ کرتا ہے امیر کی تجوریوں بینک بیلنسوں میں ادافہ کرتا ہے آج دنیا دھر میں اگر نارے لگ رہے ہیں جد و جہد اور کش مکش کا لوگ پہ کر بنے ہوئے ہیں تو بات یہی کہہ رہے ہیں ایک فائنانشل کرائیسس ہے اقتصادی بوران ہے ایک اخلاقی بوران ہے اور میں یہ بات آپ سے ضرور کہوں گا اقتصادی بوران سے قومت دبا نہیں ہوتی اخلاقی بوران کے نتیجے میں قومت دبا ہو جاتی ہے دلان کی طرف چل پڑتی ہے قرآن پاک کی گواہی موجود ہے جنہوں نے عمارتیں منائی تھی جنہوں نے دنیا کو موجودات دکھائے تھے وہ کس طرح دھس گئے اپنے کیا ہوئے کی سزا انہوں نے پائی اس لیے آج کا مغرب آج کا مغرب کا تیزی بھی نظام سرمایہ دارہ کا نظام بینک رپ ہو چکا ہے بانج ہو چکا ہے انسانوں کی خدمت پہلے بھی اس نے نہیں کی تھی بلکل آری ہو چکا ہے میں اپنے قرآنوں سے بتانا چاہتا ہوں میں اپنے قرآنوں کو نوشتے دیوار پڑھانا چاہتا ہوں کہ تم اپیٹلیزم سرمایہ دارہ نظام کی ایک فوٹو اسٹریٹ کوپی پر عمل کر رہے ہو تم ان سے بھی زیادہ گئے قدرے سوپ اکتی سوپ اکتی سوپ کے بزدہ ہو تمہارا کوئی شمار قدار زرداری صاحب گیلانی صاحب اور کیانی صاحب سے یہ کہتا ہوں یہ جو تسلیس ہے اس تسلیس سے کہتا ہوں امریکہ کے اور پاکستان کے مقاصد اس خطے کے اندر جدا ہے امریکہ جن آداب کے لیے اس ریجن میں آیا ہے پاکستان ان آداب کے لیے الگ حکمت عملی رکھتا ہے ہمارے مقاصد کے اندر تسادم اور مہادر آئی ہے امریکہ اس خطے کے اندر بھارت کو پڑا بنانا چاہتا ہے مسلوئی طور پر مینی سپر پاور بنانا چاہتا ہے امریکہ اس خطے کے اندر ایران کے دور سٹیپ سے پہنچنا چاہتا ہے امریکہ چین کے حوالے سے سادشوں کا جان بچھانا چاہتا ہے امریکہ سنٹرل ایشیا اور امریکہ اس دان کے حوالے سے اپنے مظلوم مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ہمارے یہ مقاصد نہیں ہیں ہم بھارت کی بالہ دستی پرداشت نہیں کر سکتے بھارت ایک گیا گزرا ملک ہے تقسیم در تقسیم سے دو چار ملک ہے دو درجن سے زیادہ آزادی کی تحریکیں علیتی کی تحریکیں جہاں چل رہی ہو بھارت ایک ایسا ملک ہے ہم موسٹ فیورڈ نیشن موسٹ فیورڈ نیشن کی ایسیت سے ایم ایف این کی ایسیت سے بھی جو لوگ اس کو درجہ دینا چاہتے ہیں بچائے مدیروں صفیروں ان سب کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ پورا ایجنڈا امریکہ کا ایجنڈا ہے مہادہ جنہنکیانی صاحب آخر درداری صاحب اور گلانی صاحب آپ مبلوطنی کا خون کر رہے ہیں آپ ہمیں خون کا گھونک پینے پر مجبور کر رہے ہیں آپ اٹھارا انیس کرو انسانوں کو بھارت کی غلامی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں جو ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے اس بھنک کے انیس کروڑا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہیں کوئی سعودہ نہیں ہو سکتا کوئی مسئلہ تعالی نہیں آئے گی انشاءاللہ تمام زنجیروں کو توڑیں گے تمام ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں سے نجات پائیں گے امریکہ کی غلامی نامنظوری کا نعرہ لگائیں گے امریکہ کی بالا دستی جوتی کی نوک کے اوپر ہم رکھیں گے اور اس بھنک کے اندر اس لئے میرے دوستوں میں وزیر آدم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپی سی بھلائی تھی کل جماعتی کونفرنس کا ارکاق کیا تھا ہم نے ببانے دوھر تجزیادی اندام میں ٹھنڈے ٹھنڈے زین و دل کو بھیل کرنے والے پہرائے میں بتایا تھا کہ زمنی حوالے سے بھی اور اصولی طور پر بھی امریکہ اور پاکستان اس خطے میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اگر امریکہ کو یہاں آنے دیا جاتا ہے اس کو سہولت فرام کی جاتی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ وار آف ٹیرر ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ غیروں کی جنگ ہے یہ امریکہ تو آتا ماننے والوں کی جنگ ہے ہم اس جنگ میں حصدار نہ بنے ہم اس سے واپس لوٹ آئے میں یہ بات پھوچنا چاہتا ہوں کہ وزیر آدم صاحب اے پی سی کی قرارداد پر اس کی سبارشات پر عمل کیوں نہیں کرتے پارلمانی کمیٹی ایک تک بنا دینی چاہیے تھی جو اس قرارداد پر عمل کرے جنگ کے اندر جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑی اتعداد میں بولو جو ہماری افغان کونی سی سے غیر مطمئن ہے جو ہماری امریکہ دوستی پر اولی اٹھاتے ہیں وہ دہشت گردی پر مجبور کر دیئے گئے ہیں ان کو فن بیگ کرنے کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مذاگرات کی میز بشانے کی ضرورت ہے ہم نے یہ بات دعا دے کی تھی اور علامیہ میں اس کو منظور کیا گیا کہ اس بلک کے اندر شمالی اتحاب اموانستان سادشے کر رہا ہے بھارت اموانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو غیر مستقم کر رہا ہے اور امریکہ نت نئے حوالوں سے اوپر سے ڈرون حملے اور نیچے سے نت نئی کارواہیاں کر رہا ہے لہذا ناغذیر ہے کہ جو لوگ اس خطے کے اندر پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے ان سادشوں کا شکار ہے ان کا نوٹ اس لیے جائے ان کے ہاتھ پکڑے جائے ان کو دیوار سے لگایا جائے ان کو کرتا ہے گھرتا لوگوں کو براٹ بکس کیا جائے اس لیے اس طرح دعا پر جو اے پی سی کے اندر منظور ہوئی جس میں امریکہ کو مسترد کیا گیا جس میں تمام لوگوں سے بدا کرات اور جرگے کی سیاست کرنے کی اور بن جن کر حالات کا مقابلہ کرنے کی بات کی گئی وزیر آدم کا یہ فرص بنتا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو اے پی سی جو پہلے دو ہو چکی ہے اس پر بھی عمل نہیں کیا لیکن ہم دباؤ پیدا کریں گے میں عوام سے یہ بات کہتا ہوں دلبہ اور موجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں آپ پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے قرآن تخریب کاری کے اندر متلا ہے یہ کسی ادارے کو نہیں مانتے کہ لوگوں کی خواہشات اور ان کی کیفیات کا اندازہ نہیں رکھتے اس لئے میرے عزیزوں آپ نے یہ اجتماع کامیاب اجتماع کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے آپ نے بڑی بشفت کی ہے آپ نے دن رات ایک کیا ہے آپ لاپر قلبہ تک پوچھے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ انسانوں کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ رب کا سہارا ان کو محصر نہ ہو جب تک کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو جب تک کہ اس کی مدد اور نصرت و دائید محصر نہ ہو آپ کے ساتھ اللہ تمہارک و تعالیٰ کی نصرت و دائید ہے آپ نہیں تلوگ ہیں لیکن آپ کا ہتھیار آپ کا ایمان ہے آپ کا ہتھیار اللہ سے طلب کرنا اور دعا ہے میں ہم بڑا رکھ بات پیش کرتا ہوں لیکن یہاں سے جانے کے بعد جدو جہد کو جاری رکھئے کشپکش کو مول لیجئے جذبہ جہاد پیدا کیجئے دعوت اللہ کی طرف کہ حوالے سے لوگوں کو پکاریے اور رجوع اللہ کی تحریک کو دن و دماغ کے اندر سرائط ہوتا ہوا دیکھئے آپ نے پچھلے تین دنوں کے اندر مزنسل قان اللہ اور قانا رسول کی صدا سنی ہے جذب و انجذاب سے اس صدا کو گداریے اس کلچر کو دن و دماغ میں فرو دیجئے اور اپنے سٹیڈی سرکنٹس میں اپنی ملاقاتوں اور مفتگو کے موضوعات میں جب اس اجتماع کا ذکر آئے جتالم اللہ کو مضبوط کرنے کے حوالے کا مضبوط کیجئے اللہ تمہارک و تعالی ہم سب کا حامی مناصر ہو اقول قولی حالا استغفراللہ علی ملکم ولی سائر الماملین